موسیقی موسیقی ایک تک رات چلے گا ہندو مسلم ساتھ چلے گا مسلم مہا سبہ میں لگے نارے مسلم مہا سبہ کی اور سے آپ سے صدفہ ہوئے کارکارنی کے پستار کے لیے دنہ 29 اکٹوبر 2017 کو سانگان ایر کوئنور سینوہ کے نکٹ پروگرام پاہے دن کیا گیا مسلم مہا سبہ جلات جش جمیل خان نے بتایا کہ مسلم مہا سبہ نے سانگان ایر کمیٹی کی کھوشنا کی ہے اور سبی نئے پزادے کاریوں کو نیوک کی پتر دے کر منونت کیا ہے اور ان کا مالہ پینا کر ان کا سواگت کیا ہے ساتھ یہ ان کو یہ بھی نردیش دی گئے ہیں کی ویپت کی گریمہ کو دھیان میں رکھ کر کارے کریں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں ہندو مسلم بھائیوں کا پیار بنا رہے آپ سی بائیچارہ بنا رہے اس کے لیے کام کریں اتھیتی کے رکھ میں اپستیت انتر راشتریے مانا ودکار آئے ہو پردیش اتجاش اینول حاشمی ورشت اپاتجاش طاہر علی شاہ للو بابا کا پردیش اپاتجاش فخر الدین قریشی نے مالہ پینا کر سمان کیا گوری نے یہ بھی بتایا کہ مسلم مہا سبہ نے دیش کی ایک تا اخرن تا کے لیے ایک تا کا راج چلے گا ہندو مسلم ساتھ چلے گا کا نارا دیا ہے مسلم مہا سبہ کی اکائی کی جیبرجلہ عدیقش رضیہ خان نے بتایا کہ تعلیم تجارت تدہ ترقی اور دیش میں ایک تا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اگر کوئی خلاف ہیں تو ہونے دو جال تھوڑی ہے یہ سب دھوہ ہیں آسمان تھوڑی ہے اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی ججبے یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی ججبے یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دشمن بھی کم نہیں ہم جانتے ہیں کہ دشمن بھی کم نہیں مگر ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے مگر ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے اور سبی کا خون سامل ہے یہاں کی مکتی میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبی سبی کا خون سامل ہے یہاں کی مکتی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے ہندوستان کی ایکتہ ہندوستان کی جو پرمپرہ ہے ایک ہو کے نباتے ہیں اور آج کال ہمارے جو نفرت کی بھیج ہوئے جائے جائے ہیں ہندوستان کہنا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے نفرت کریں تو میرے بھائیوں ہندو مسلم کا رات چلے گا ایکتہ کا جب رات چلے گا تو یہ نعرہ جو مسلم مہا سبا کی اور سے دیا گیا ہے بہتی اچھا بہتی پیارا اور یہ ایک پیغام ہے سبی کے لیے ہر انسان ہر مانو جاتی کے لیے کہ ہم لوگ ایک ہو کر کام کریں اور ایک ہو کر رہیں نفرت پھیلانے والے جو بھمیشن جو شکنی ہمارے بیج میں آ رہے ہیں ہم ان کو اور اب یہی منشاہ ہے کہ گیجشتو بھدیش کے بھد میں میں جیپر شیل مسلم ماں سبا میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپن سب ہی بھائی مل کر گئے ہمارے حقوں کے لیے لڑیں اور آگے بڑھیں کیونکہ ہمارے جو نئی یوبا پیڑی ہے وہ کافی پڑی لکھی ہے پہلے جو ہمارے ساتھ کے بزرک تھے وہ تو کمی پڑے لکھے تھے انہوں نے دیس میں جتنی بھی کی مہنت یا جتنی بھی سماج سگار کام کیے اپنے حساب سے کر لیے اب ہمیں زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے بیچ میں جو نوزوان بیٹھے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کافی پڑے لکھے ہیں نوزوانے اور آگے کے لیے مسلم سماج کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی بھائی اس کا ہو آگے بڑھنے میں ہمیں بہت زیادہ بھکت نہیں آئے گی کیونکہ سب ہی بھائی پڑے لکھے ہیں اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ آپ سب بھائی ایک کر کے او ساتھ دیں تاکہ ہم سب اچھے کام کر سکیں اپنے حق کے لیے ہندوستان گورنمنٹ سے بھی بات کر سکیں راتی سرکار سے بھی کہے سکیں اور اپنے حقوں کے لیے ہم کہیں بھی کسی بھی قیمت میں پیچھے نہیں ہیں اور اپنے حقوں کے لیے ہمیشہ لڑیں گے جائے ہندوستان مہا سبا جیپور کے تقویدان میں جو آج یہ پروگرام آیوجیت کیا گیا ہے یہ واقعے میں ایک ستباؤنا کا پروگرام ہے جس میں ہندو مسلم ایکتہ کو تذبت دی گئی ہے کہ ایکتہ کا رات چلے گا اور ہندو مسلم ساتھ چلے گا ساتھیوں آج ہمارے دیش میں آوشکتہ ہے اس چیز کی کہ ہندو اور مسلمین ساتھ پہ چلے ہندو اور مسلمان کو الگ کرنے کی جو اشادی کی جا رہی ہے یہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہمارا اتیاز رہا ہے ساجہ اتیاز رہا ہے ہندو مسلمان کا جب ہمیں آزادی ملی تھی ہوا تھا اس سمیں مسلمان کو مسجد میں جانے کا اور ہندو کو اپنے پوچھا اسطل پر جانے کا پورا عدھکار تھا راجعہ کو آپ لوگوں کی بشوات دھرم چاہتی سے کوئی مطلب نہیں تھا آپ مندیر میں جائیں مسجد میں جائیں اس کی ستنطرتہ تھی آزادی کے بعد لیکن کچھ کٹر پنتیر سوچوں نے اس پرستیتی کو ہی بدل کے رکھ دیا پندر اکٹمبر گنڈی سو سیتالیس پتان مندیر جواللال نہروں نے ایک پتر لکھا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں آزادی کے بعد کہ ہمیں آزادی کے بعد اب سنگ کے سمودائی کو لوگ تانترک شاشن میں ناغرک عدھکار بھی دینا ہے اور ساتھ میں اس کی رکشہ بھی کرنی ہے ان کو عدھکار بھی دینا ہے اور اس کی رکشہ بھی کرنی ہے لیکن اگر ہم ایسا کرنے میں کامیام نہیں ہوتے ہیں تو یہ ہماری راجعہ کی شاشن ویبستہ میں ایک نازو بن جائے گا ویبستہ میں یہ جہر کھولنے کا کام کرے گا یہ سہر ایسا فیلے گا کہ ہمارے دیش کو حقصان اٹھانا پڑے گا بھائی کو بھائی سے لڑایا جائے گا اور آج یہی استطی اس کٹر پنگتھی جو میں نام مل جانا چاہوں گا ان کے دوارہ چلائی جا رہی ہے سولہ سو ایسوی میں مہارانہ پرتاب تھے ان کے جو پرتاب سینہ پتی تھے وہ تھے حاکم خان سوری اسی ٹائم سے اسی وقت سے تاچینکار سے یہ ہندو مسلم ایکتہ کا پریچہ چلا آ رہا ہے مہارانہ پرتاب کے سینہ پتی حاکم خان سوری جنہوں نے ان کے لئے اپنی جان کی بازی بھی لگا دی اور اکبر کی تولی پر سب سے پہلے حاکم خان سوری وہ ایسا یوتہ تھا 38 سال کا یوتہ 38 سال کا نویوک جس نے تنوار کے دم پر اکبر کی سینہ کو علاقے رکھ دیا تھا اور انہیں اسی تنوار کے ساتھ دفنایا گیا تھا اور اکبر کے سینہ پتی تھے لاجہ مان سنگھ تو ہم لوگوں میں چھگڑا کہیں لوگ اسلام کو کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ آتنگوات کا کوئی دھرم نہیں ہوتا آتنگوات کی کوئی ذات نہیں ہوتی تو پھر وہ کیوں کسی دھرم کو آتنگوات سے جوڑنا چاہتے ہیں مہاتمہ گانڈی کو ماننے والا کوئی آتنگی نہیں تھا مہاتمہ گانڈی کو ماننے والا کوئی مسلم نہیں پھر آتنگی نہیں تھا تو پھر آپ آتنگوات سے کیوں جوڑتے ہیں کسی طرح کو یہ پاپ ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں تاکہ آپ سب راج دیتی کرسکے اس کے اوپر یہ سب راج دیتی کا حتہ بن کے رہ گئے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے ہوا جب تک نہیں جاگیں گے تب تک تیش نہیں اٹھے گا اور میں یہ کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ ہم لوگوں کا جو رشتہ ہے وہ خون کا رشتہ ہے سرحدوں کا نہیں ہمارا خون کا رشتہ ہے سرحدوں کا نہیں ہمارے خون کا کر گنگا ہے جو چراب بھی ہے خون اگر گنگا ہے تو ہمارے خون میں چناب بھی ہے ساتھیوں یہ نفرت یہ نفرت جو پھیلا رہے ہیں نا انہیں یہ کہہ دیا جائے کہ ساتھ سندوقوں میں بھر کر دف نہ کر دو نفرتیں آج انسان کو محبت کی ضرورت بہت ہے آج کے انسان کو محبت کی ضرورت بہت ہے تو یہ سہر نہ پھیلائے یہ ہمارا ہندوستان ہے یہ کیا ہندوستان ہے اور آج کے موزوان بچے جب اس ہندوستان کو دیکھتے ہیں اس ہندوستان کا نقشہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ان کے دل میں ایک بات ہوتی ہے کیا ہو گیا ہمارا ہندوستان کو کیا ہو گیا نقشہ پکڑے ہاتھ میں نقشہ پکڑے ہاتھ میں دیکھا ہندوستان ارے کیسے دیمک کھا گئی میرا ہندوستان ہمیں انہیں ایک جھٹ ہو کریں جواب دینا ہے کہ آپ کی راتنی دنگوٹیا ہم لوگوں کی جاتی بات بھر باؤ پر نہیں چلے گی ہم ایک ہے ایک رہیں گے یہ گاندی کا دیش ہے کلام کا دیش ہے یہاں ہندو مسلم بھائی بھائی رہے گا ہمیں کبھی لڑا ہی نہیں ہوگی اور ہم ایک تا کے ساتھ چلیں گے چاہے جس بشاں میں چلیں گے ساتھ چلیں گے یہ اسی شبتوں کے ساتھ اپنی واری کو مران دیتا ہوں بہت بہت دنگوٹیا آپ سب کا کہ آپ لوگوں نے مجھے بنایا اتامان سلمان دیا اس کے لئے اتاہی دل سے شکریہ آپ سب کا بہت دنگوٹیا آشی سلدینیا جی پیار محبت سے سب کو ایک ساتھ رہنے دو نہ ہندو نہ عیشائی نہ مسلمان بن نہ ہندو نہ عیشائی نہ مسلمان بن اے مانو پہلے تو ایک اچھا انسان بن اس قوم کو بدنام کرنے کوشش کرنے وہ وہ لوگ ایک ایسے لوگ ہے جو نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ سکھ ہے نہ ہیسائی ہے ان کا کوئی دھرم نہیں ہے وہ لوگ اس قوم کو بدنام کر کے اپنی راج نیتی کی روٹیا سیکھنے کے اوپر لگے ہوئے ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو شریف اپنی سیٹ سے مطلب ہے انسان سے کوئی مطلب نہیں ہے انسانیت سے کوئی مطلب نہیں ہے نہ کسی دھرم سے مطلب ہے ان کو شریف اپنی سیٹ سے مطلب ہے ایسے لوگوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کوئی ایمان نہیں ہوتا ان کو صرف اور صرف اپنی راجنیتی روٹیا سیکھنی ہے اور لوگوں کو یوں ہی بڑکا کر اکسا کر بھائی کو بھائی سے لڑانے کی راجنیتی کرتے آئے ہیں تو ہمیں ہماری قوم کو پاک اور صاف قوم کو پاک اور صاف ہی رکھنا ہے ہمارے دامن کو پاک صاف رکھنا ہے کیا ہندو کیا مسلم کیا سکھ کیا ہیشائی ہم تو ہیں ہم تو ہیں ہم تو ہیں سارے بھائی بھائی اور ہندو مسلمان ایک تا جہاں آپ لوگوں پر قرار کرنی ہے جو لوگ ہندو کے اندر افریت پیرا رہے ہیں اور یا مسلمانوں کے نفرات پیرا رہے ہیں ان لوگوں کو آپ کو پیچان کرنی ہے پیچان کر کے ان لوگوں پیچانوں کے یہ کہیں ہمارے میں بھائیو بھائیو کے اندر نفرات نہیں پیرا رہی ہوں کیونکہ آج کی جو راجنیتی ہے وہ صرف یہ یہ کہ پھوٹ ڈالو اور راج کرو تو دوستو میں آپ لوگوں سے صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس نیتی کو آپ لوگوں کو دور کرنا ہے اور اس منچ کو آپ کو آگے سے آگے بڑھا کر کے اور ہمارے دیس کے اندر اس کی جتی بھی سمیشہ ہیں اور جو بھی ہمارے حق ہیں اس کو آگے سے آگے پیدا رہا ہے اور جتنے بھی ہمارے آئے ہوئے اور جتانے کے میروان ہمارے میڈان صاحب ہے آئے ہوئے ہیں میں ان کا تیجی سے شکریہ آزا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس مجلس کے اندر آ کر کے ہماری شعبہ بڑھائی ہے اس کے لئے ہم لوگ کام کرتے ہیں جیسے کی ساماج کا وکاس آردھتک وکاس راجنیتی وکاس اور سبی وکاس ہم لوگ مسلم ماہ صاحبہ کے سبی میمبروں کو احوگت کروانا چاہتے ہیں کہ جو پچھنے ہوئے ہیں جنگو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے راجنیتی میں جو راج میں گورنمنٹ کے جو بھی نیم چلے جاتے ہیں اسے سبی مسلم ماہ صاحبہ کی لیڈی جے جو انچی تھے اسے ہم عوضت کروانا چاہتے ہیں جیسے کی تعلیم تنظیم اور تیزارت ہم لوگ تعلیم کو بڑھاوہ دے رہے ہیں کہ جنگے جگہ ہمارے سارے بچے لیڈی جے لڑکیے سب بھی پڑھیں اپن لکھ کر کے ہمارا دیس کا وکاس کریں دیس کو مجبوت کریں دیس کو آگے بڑھائیں یہی محمود کرنا چاہوں گی اور ہمارے مسلم ماہ صاحبہ ہمارے مسلم ماہ صاحبہ ساپ کا یہی سپنا ہے کہ مسلم ماہ صاحبہ وہ دور ٹو دور آگے پہنچائیں اور اس کا سبی لوگوں کو مل کر کے ایک کو کر کے سبی کو اس روزنہ کا آگے بڑھانا ہے اور ہم لوگ اب اس ایک سدشیہ فارم چلیں گے اس محمود کروں گی کہ سبی لوگ اس سے جڑے اور گاہ گاہ شہر شہر سبی جا کر کے اس کی اس کو بڑھاوا دیں آپ مہین الدین جمالی صاحب ساٹھ ساٹھ جوڑے گا سمبیلن کر کے خدمت لیتے ہیں مسلمانوں کی کسی بھی قوم سے ہو سب کی خدمت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے ان کے لئے جوڑ دار تالی جہ پھر شہر ادھیکس جمیل صاحب ہر سمیں تیار رہتے ہیں بلٹ کا کوئی فون آتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے یا کسی بھی قوم کا کوئی کام ہو تو ترنت قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے رہتے ہیں آپ کے بعد میں عمران چہان صاحب عمران قریشی صاحب مہانہ منڈی سے یہ سارے کے سارے ایک سماس سے بھی آدمی ہے اور سب اپنا ٹائم خراب کر کے اپنا ٹائم نکال کر کے اور قوم کے لئے قدم سے قدم ملا کے کھڑے رہتے ہیں آج اسی لئے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی قدم سے قدم ملا کر کے قوم کے ساتھ چلے اور ایک تاگہ ایک بہت بڑا میسیج ہے کہ ایک تاگہ رات چلے گا اور ہندو مسلم ساتھ چلے گا پیار اور بھائی چارے کے اس کارکرم میں سب ہی نے حصہ لیا ہندو مسلم صدحوں کی مشال پیش کی تضا مسلم مہسابہ کے پردیش سچی ہو مہین الدین جوانی جیبروباد جرش ثابت جیبروباد جلہ پروقتہ شکیل پریشی نصر الدین سچی عمران پریشی وے سماس سے اشش سہید سب ہی نے اپنے اپنے وچار رکھے اور دیش میں بھائی چارہ بنایا رکھنے پر زور دیا اور آپس میں بے دعاو پیدا کرنے والی پارٹیوں سے دور رہنے وے ایک ہو کر ان کا سامنا کرنے کابی سن کل پلیا اشترہ محسابہ پورا جیپور شہر میں نہیں پورا پردیش میں کام کر رہی ہے اور جو شور سے کام کر رہی ہے ہمارے عدیبور میں پارا نومبر کو ایک ماہ پرتیبا سمحان ہو رہا ہے اس میں سب ہی کا جتیمی جو قدادی کاری ہے اور جو بھی اپنے جنہوں نے بڑی کام کر رہی ہیں ان کو سمبانیت کریں مسلم محسابہ میں ہمارا ایک هي مشن ہمارا ایک ہنڈو مسلم کا ایک تاگر راج چلے گا ہندو مسلم ساتھ سلے گا. نام اور تدور. میرا میں نام جمیل خان جیپور شہر اددس مسلمہ صاحبہ جیپور شہر. موسیم محصبہ اوپاد دیکھ راجستان کفری دیل گوری. میں بڑے کشی کے ساتھ سانہانیر مسلم محصبہ کارے گرانے آدھ گوشت کی ہے. موسیم محصبہ سانہانیر کارے گرانے گوشت کی ہے. ایک بار میں سبھی مسلم محصبہ جتے پتے دیکھاری آئے ہیں. سبوں کی طرف سے سانہانیر مسلم محصبہ جتے پتے دیکھاری میں دن سے ان کا خیر مختبہ اور سوابت کرتا ہوں. ہماری مسلم محصبہ یہ چاہتی ہے تعلیم تنظیم تجارت اور ترقی. ہی پر بھی آج دیکھئے ہم ہیڈ پورٹر جیپور اور آگے بھی ہم نے سرکار سے یہ کہا ہے اور ہمارے کو کافی مدد ملی ہے مدرسے کی زمین کے لیے ہم نے کافی اپلائی کری ہے. مدرسے کی زمین بھی ہماری اپلائی ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ایک بہترین ایسا مدرسہ قائم کریں جو مدرن مدرسہ ہو جس میں اچھی ایجوکیشن اچھی تعلیم ملے اور بچے شکشت ہو کر کے کامیابی اور ترقی کریں. میں مسلم محصبہ اپادیگ راجستان گزارش کرتا ہوں اس من سے کہ جتے بھی پتہ ادکاری ہیں سارے جور سور سے کام کریں اور تنمندھن سے یہ کہیں کہ ایک تاگہ رات چلے گا اور ہندو مسلم ساتھ چلے گا. ہمارے شیخ صاحب کا یہی سبنا تھا کہ اس پورے راجستان کے اندر تعلیم اور تنظیم تجارت کی کونج بلند ہو. آج جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے سانگانیر ویدان صاحبہ کے اندر ان لوگوں کا میں شکریہ گزار ہوں کہ یہاں سبھی مسلم محصبہ کے پتہ ادکاریوں کو یہاں بلائیا اور ان کا اشتقبال کیا اس کے لئے ہم تے دل سے شکریہ عطا کرنا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سب بھائی اپنا صحیم بنائے رکھیں اور لحبت سے رہیں اور سبھی لوگ آپس میں ملگل کر رہے ہیں اور کبھی بھی کسی کو ایک دوسری کی ضرور پڑے تو ملک ایک دوسری کی مدد کر کے اپنے کام کریں جو سختہ داری پارٹی ہیں کارکندا پارٹی ہے ان سے بھی اپنے کام کریں اور بھی جو پارٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی کام کریں مرسید میں کہوں گا کہ ہماری جو مسلم ماہ صحبہ ہے یہ ایکتہ کے لئے اور تنظیم کے لئے ترقی کے لئے مسلم سماس کو اوپر اٹھانے کا کام کر رہی ہے تو بہت اچھا کام کر رہی ہے اور میں مسلم ماہ صحبہ کے اسٹیج سے ماتیم سے بول رہا ہوں جیپور سے رکھت دیکھوں مسلم ماہ صحبہ میں اور میں ہماری کارکندا پارٹی کا کارکندا پڑے کبھی ضرورت پڑے میری یا میرے ساتھ کی پارٹی کے ارون چتر ویدی جی میرے بڑے بھائی بنے میں مہربانی کر کے وہ پتا رہے ہیں میں ہر کام کرانگا کیوں گا الگو شنگل معاملہ کی بات کے منشٹر میں اور مسلم جو سکے گا فوم کی خدمت کے لئے میں آگے سے آگے تیار ہوں ہمیشہ تیار ہوں گا جے ہن جے بھارت